اہم خبر دیں آپ کو ڈالر میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے انٹر بینک میں ڈالر 89 پیسے سستہ ہوا ہے انٹر بینک میں ڈالر 260 روپے پر ٹریٹ کر رہا ہے گزشتہ روز ڈالر 260 روپے 89 پیسے پر بند ہوا تھا اہم خبر ہے ڈالر میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے انٹر بینک میں ڈالر 89 پیسے سستہ ہو گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر 260 روپے پر ٹریٹ کر رہا ہے گزشتہ روز ڈالر دو سو سٹھ سٹھ روپے نواسی پیسے پر گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا تھے کہ ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی ابتداء میں پھر اس کے بعد کمی میں مزید کمی دیکھی گئی لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا جس وقت ڈالر کی قدر وہی ہو گئی جو کہ پرسو تھی یعنی ڈالر دو سو سٹھ سٹھ روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے اور اس وقت انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں نواسی پیسے کی کمی ریکارڈ ہوئی ہے ڈالر میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز بھی اتار چڑھاؤ کا یہ سلسلہ جاری رہا بات کر لیتے ہیں بولیوز کرمائندے کفیل احمد سے کفیل کیا تفصیلات ہیں موسیقی ٹھیک ہے کفیل بہت شکریہ ان تفصیلات لیے اسٹاک مضبط رجحان دیکھا جا رہا ہے ڈالر کی قدر میں بھی 89 پیسے کمی دیکھی گئی ہے انٹر بینک میں ڈالر 260 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے جبکہ اگر اوپن مارکٹ کی بات کی جائے تو اس وقت اوپن مارکٹ میں ڈالر 274 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے ڈالر میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے دوسری جانب آئی ایم ایف وپ بھی اس وقت پاکستان میں موجود ہے وزاعت خزانہ کے ساتھ گزشتہ روز ان کے مذاکرات بھی ہوئے تھے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے ڈالر کے اتار چڑھاؤ پر بہرحال آج ڈالر کی قیمت میں 89 پیسے کی کمی دیکھی گئی ہے انٹر بینک میں ڈالر اس وقت 260 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے جبکہ اوپن مارکٹ کی اگر بات کی جائے تو 204 روپے پر اس وقت ڈالر ٹریڈ کر رہا ہے دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکچینج کی بات کی جائے تو پاکستان سٹاک ایکچینج میں گزشتہ کئی روز سے مضبط رجحان دیکھا جا رہا ہے اور آج بھی مضبط ہی رجحان ایسی والے سے بات کر لیتا ہے ہم آج ساتھ موجود ہیں معاشر تجزیہ کار مضمیل اسلام صاحب مضمیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت ایکچیل قیمت کے آئے ڈالر کی ایکچیل قیمت دیکھیں میں کل بھی بات کی تھی یہ جو ہے لوٹری ریٹ ہے جن کے پاس ڈالر ہے وہ بیٹھے 210 روپے 260 روپے پاکستان کے حقیقی جو ریٹ ہونا چاہیتا یہ 230-40 روپے ہونا چاہیتا یہ تو حکومت کی غلط پالرسی کی وجہ سے ڈالر ووڈنگ ہو گئی ملک میں مبادلہ نہیں آیا اور وہ رک گیا اور اب جو ہے کیونکہ حکومت نے فری فلوٹ کر دیا ہے اور آئی ایم ایف بھی آگئی ہے تو پاکستان میں آنے والے دنوں میں عام دورف جو ہے ڈالر کی اچھی ہو سکتی ہے جس کی بنا پر اب ڈالر کا ریٹ بڑھنا نہیں چاہیتا تو مضمیل صاحب اگر آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات تیپ آ جاتے ہیں اور جلد مذاکرات تیپ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ 230 سے 240 روپے کے آس پاس کرے گا ڈالر لیکن یہ کہ پہلے پہلی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرم میں جو ہے اس کو بند کرے تاکہ ڈرم سے پانی نہ نکلے تو اس سے جو روزانہ جو ڈالر بڑھ رہا تھا گری مارکٹ میں تو وہ جو ہے بڑھنا ختم ہوگا پہلے سٹیج میں وہ ہوگا پھر آہستہ آہستہ جب لوگ بیکنگے کہ اب بڑھ میرا نیسے آ رہا ہے تو پھر لوگ بیشنا بھی شروع کر دیں گے اور پھر آہستہ آہستہ نیسے بھی آ سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت جو جو ہے وہ اچھی پولیسیز رکھے برامداد کے لیے کام کرے جو باہر سے جو کر رانے تھے وہ ان کو لے کر آ جائے اپنی کریڈی بلیٹی کو ایپروف کرے تو وہ اس حکومت کے لیے ذرا سے مشکل کام ہے کیونکہ انہوں نے بہت ٹائمز آیا کر دی اب سے ان کے چار پانچ مہینے رہ گئے اگر بہتر ہوگا کہ یہ ابھی اعلان کرتے ہیں الیکشن کا اور نئی انٹائرم گرمنٹ آجے تو آپ دیکھیں گے کہ حالات پر تیزی سے چینج ہو جائے گے مزمیل اسلام صاحب جو اوپن مارکٹ ہے اس کی اگر بات کی جائے وہاں پر تو یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ دالر جو ہے وہ تین سو تک جائے گا نہیں وہ تو گردش کرتی ہے نا چیزیں جب اس طرح کی آپ کی پولیسیز خراب ہو اب جو ہے پولیسیز ذرا سے بہتر ہوئی ہے وہ چیزیں وہاں پہ بھی لوگ کرنا شروع ہو گئے اور وہاں پہ بھی ٹھہراو آگئے حقیمت سے مزمیل اسلام صاحب پاکستان سٹاک ایکسچینج کی اگر بات کی جائے وہاں پر بھی خاصا مذبت رجحان دیکھا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں دیکھیں مارکٹ ہماری جو ہے یہی پریشانتی کہ کئی ملک میں دیوالیاں نہ ہو جائے شہرسود کہاں جا رہے ازر ایرزرف کہاں جا رہے مارکٹ میں سمجھتا ہوں دوہزار تائیس پاکستان کی سٹاک مارکٹ کے لیے پانچ سال بعد بہت اچھا سال ہوگا لیکن اگن وہ اس حکومت کی ویسے نہیں ہوگا یہ جو اصلاحات آنے والی حکومت کرے گی اور جو انٹیرم کرے گی اس کی بیسس میں ہوگا جب تک یہ حکومت ہوگی مارکٹ ابھی بھی کنفیوز ہے کیونکہ مارکٹ اب دیکھ رہی ہے کہ نئی پولٹیکل انسٹیبلیٹی جنم لینے والی ہے یہ جو الیکشنز نہیں قرارے کے پی اور پنجاب میں تو یہ تمام چیزوں کو جو ہے یہ اب حل کرنا پڑے گا ملک کو پہلے رکھیں بعد میں یہ سیاست اپنی رکھیں کیونکہ اگر آپ الیکشن میں جائیں جو جیتے گا وہ سکندر یہ کب تک روک سکتے ہیں اگر یہ آپ روکیں گے تو پھر یہی جو اب ہم آپ بات کر رہے ہیں ڈالر جو ہے مزید بڑھ سکتا ہے سٹاک مارکٹ مزید بوران کے شکار ہو سکتی ہے تو اب یہ حکومت کو سمجھنے کی بات ہے اور کل ان کے کیمپ سے بھی آپ نے دیکھا مشاہد حسین نے بھی بات کر دی ہے شاید حکان عباسی بھی دبو الفاظوں میں یہ بات کر رہے ہیں تو اب یہ اگر یہاں سے لیٹ کریں گے تو پھر ناقابل تلافی دخشان ویسی ہو چکا ہے پھر تو کوئی ریورسل کی امید بھی نہیں رہے گی ٹھیک اگر معاشی حالات بہتر کرنے ہیں تو الیکشن کی جانب جانا ہوگا ہمیں ساتھ معاشی تیزیہ کار مضمل اسلم گفتو کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کے وقت کا آگے بڑھیں گے اہم خبر دیا آپ کو پاکستان اور آئی ایم ایف میں تقنیقی سطح کے مذاکرات کا